کہانی کی شروعات ایک منٹل ہسپٹل دکھانے سے ہوتی ہے ایک وارڈ ایسا تھا جہاں اسٹاپ کے کچھ لوگ ہی جا سکتے تھے کیونکہ اس وارڈ میں سیریس قسم کے بجروں کو رکھا جاتا تھا جس کی دماغ کی حضرت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی خطرناک تھے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نفسان پہنچا سکتے تھے اس وارڈ کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں اسٹاپ کے لوگ کام سے فری ہو کر آرام کرنے کے لئے بیٹھ جاتے تھے جس کے بعد ہم ڈاکٹر ڈینیل کو دیکھتے ہیں وہ اپنی نئی کتاب نکھنے کے لئے اس ہسپٹل کے سیریس مریضوں کو انٹرویو لینے کے لئے آئے ہوئے تھے جو سجمے کی وجہ سے دماغ کی طور پر پاگ لوگ ہوئے تھے اب ہسپٹل کا ڈاکٹر ڈینیل کا ویلکم کرتا ہے کیونکہ اسے ڈینیل کی کتاب پر رکھی تھی جو وقاپی اسے پسند آئی تھی ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو باقی مریضوں مریضوں کی نشپت وہ پاگل کہ کر اسے ڈال دیا گیا تھا اب اس لڑکی نے کھانا پھر نہ چھوڑ دیا تھا جیسے ہی وہ انٹرویو کے لئے آئی تو ڈینیل سب ریکارڈ کرنے لگتا ہے اور لڑکی سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹائم بتاؤ جب تم نے تمہاری موم کا خون کیا تھا اس پر لڑکی کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتی اور کہتی ہے کہ میں مننا چاہتی ہوں یہ سن کر ڈینیل لڑکی کی گردن پر چاکو رکھ دیتا اور اسے جان سے ماننے کی دمکی دیتا ہے جسے ل لڑکی کافی ڈرد گئی ہے اور یہ چھیکر ڈینیل سمجھ گیا کہ وہ مننے کی بات دھوپ کہہ رہی تھی ڈینیل لڑکی کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی کہانی بتاؤ گی تو میں تمہاری مدد کروں گا اس لئے لڑکی اپنی کہانی بتانے کیلئے مان جاتی ہیں یہ ہی ہے کہ سارے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں لیکن میں پاگل نہیں ہوں اور میں اپنی موم سے بہت پیار کرتی تھی پر میری موم کو ایک ڈیمن سیتان نظر آنے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی گھرائی ہوئی رہتی تھی وہ اگے بتاتی ہے کہ جب میں دس سال کی تھی تو گھر کی وجہ سے اپنی موم کے کمرے میں چلی گئی جہاں موم نے دیکھا کہ میرے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے انہیں لگنے لگا کہ جیسے کوئی گھر میں گھوچ آیا ہے موم کو میری چھوٹی بہن کی فکر ہونے لگی اس لئے وہ چاکو اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگتی ہیں انہیں دیکھا کہ سامان ادھر ادھر بکڑا ہوا پڑا ہے اور دیواروں پر خروچوں کے ن نسان بھی ہیں جب میری موم میرے بہن کے کمرے میں گئی تو وہ بلکل بیڑ پر سوئی ہوئی تھی لیکن یہ اچانک ان کے سامنے خطرناک ڈیمن آ جاتا ہے جو میری بہن کے پاس چلا گیا تھا میری بہن کو بچانے کے لئے موم نے ڈیمن پر چاکو سے وار کیا جس سے ڈیمن تڑکنے لگا پر یہ سچ نہیں تھا کیونکہ موم کو ہیلو سینیسنس ہو رہی تھی انہیں جو چیز نہیں بھی تھی وہ بھی دکھائی دینے لگتی ہے کیونکہ جب میں وہاں پہنچتی تو کوئ مرے پیچھے بھاگنے لگی مجھے لگا کہ وہ جیسے پاگل ہو گئی ہے اور مجھے ماننے کے لئے آ رہی ہے تو میں نے اسے اسے بسنے کے لئے واشروم میں جا کے چھپ گئی پھر میری موم نے واشروم میں بھی مجھے دیکھ لیا تھا پر چاکو ماننے کے لئے آگے بڑی مجھے لگا کہ موم مجھے ماننے آ رہی ہے یہ سوچ کر میں نے اپنے بچاہ پر ان پر ہی حملہ کر دیا ان کی جان لے لی اس کی باتیں سننے کا ڈینیل کو یقین نہیں ہوتا ہے تم مجھ جھوٹ بول رہی ہو کیونکہ تم کوئی معصوم نہیں ہو نہیں بلکہ اگل کاتل ہو اور اپنی موم کو ماننے کے بعد تم بہن کو بھی ماننا چاہتی تھی تاکہ اکیلے اپنے ڈیڈ کے ساتھ رہ سکو یہ سن کر لڑکی کافی گھبرا گئی اور کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اس لئے گارز آ کر اپنے پکڑ کر واپس وارڈ میں لے جاتے ہیں اس کے بعد ڈینیل ایک بودھے مریض کو بلاتا ہے جو کہ پانچ سال سے اس ہسپٹل میں تھا یہ بودھا مریض جنگل میں ملا تھا ج بودھے مریض کو بلاسٹک سیڈ سے کافی ڈر لگتا تھا اب بودھے مریض کو ڈینیل کے سامنے لائے گیا تو یہاں وہ جانبھوڑ کر اپنے سامنے площ ے سے بنے سینڈوچ پیکٹ کو کھولنے لگتا ہے اس پر وہ دیکھ کر بودھا مریض کا پکڑ گیا تھا اب دینیل اس پر لپیٹتا ہے اور اس کو اس کی کہانی بتانے کے لئے بولتا ہے اس وجہ سے بودھا آدمی کافی ڈر جاتا ہے اور وہ اپنی کہانی بتانے کے لیے راجی ہو جاتا اور کہتا ہے کہ جب چھوٹیاں منانے کے لیے گیا ہوا تھا تو یہ کلر لڑکے نے مجھے پکڑ کر اگواہ کر لیا تھا پھر مجھے مار کر پلاسٹک سیٹ اس نے پورا بان دیا تھا پر میں مرا نہیں تھا کہ لڑکا مجھے گشیڑ کر دھپن کرنے کے لیے جانے لگا آس پاس کے لوگ حالاکی کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے مگر یہ کسی نے بھی مجھے پر دیان نہیں دیا تھا کیونکہ اس دن ہیلون کی رات تھی اور یہاں سب کو لگ رہا تھا کہ یہ بس کلر والے علیہ میں ہیں مگر ابھی اس کے پاس ایک گروپ آیا اور کیونکہ ان لوگوں کو اس کی کلر والی تھیم کافی اچھی لگ رہی تھی اور انہیں کلر والے کپڑے بھی کافی پسند آئے پھر کلوری سے کہتا ہے کہ میں ابھی اس آدمی کو دھپن کرنے چاہتا ہوں جس سے پورا گروپ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ وہ اس کی ایکٹنگ سے کافی متاثر ہو گئے تھے جو سارے لوگ جنگل میں آئے تو کلر نے اس پورے گروپ کو ہی قتم کر دیا پھر پھر بڑے آدمی کو پلاسٹک سیٹ میں لپٹا ہوا ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا جس کی وجہ سے بڑا مریض پلاسٹک سیٹ سے اتنا ڈرتا ہے اسے بورے بورے سپنے آتے ہیں پھر پلیس بڑے آدمی کو جنگل سے اپنے ساتھ لے آئی سب سننے کے بعد میں ڈینیل کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ تمہاری خود کی کہانی بنائی ہوئی ہے کیونکہ تم اس کہانی کے سہارے ہوسپٹل میں رہنا چاہتے ہو تاکہ تم پھری کا کھانا کھا کر آرام سے جنگی گزار سکتے ہیں اور ہاں اب تمہیں یہ سدا ملے گی کہ تمہیں تمہاری پوری جنگی پلاسٹک سیٹ میں لپٹ کر رکھا جائے گا یہ سن کر بڑا آدمی چلانے لگتا ہے جو دیکھ کر گارڈز وہاں پر آگئے اور اسے انجیکشن لگا کر سانت کرتے ہیں پھر اسے واپس وارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد ڈینیل نے اپلے تیسری میریز کو بولاتا ہے جو کی آئیلینڈ سے آئی پچھلے دس سال سے اس ہسپٹل میں رہ رہی تھی اس نے دراصل اپنی منگیدر کی دوست کا خون کر دیا تھا مگر اس نے وقیل نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسے ایک دماغی بیماری ہے تو اسے اس منٹل ہسپٹل میں ڈال دیا پر یہاں پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے کسی کا خون نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں پر زومبیز نے حملہ کر دیا تھا اور زومبیز بورے بورے سپنے میں بھی آتے ہیں اب یہاں ڈینیل کی کہنے پر وہ اپنے کہانی بتانے لگتی ہے کہتی ہے کہ میرا منگیدر ایک ایسی جگہ رہتا تھا جہاں پر آس پاس میں زومبیز رہتے تھے میرا منگیدر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا مجھے یاد کرتا تھا مگر ایک دن اسے ایک لڑکی دکھی جو زومبی سے بچ کر بھاگ رہی تھی میرا منگیدر اسے گھر کے اندر لے آیا مگر اس نے اپنے گھر میں ایک زومبی کو باندھا ہوا تھا جس کے سامنے ہی منگیدر نے اس لڑکی کو کٹ کر اس کے زومبیز کے سامنے پھینک دیا اس طرح اس کی موت ہو گئی ہے سنکر ڈینیل کہتا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو دراصل تمہیں پتا چل گیا تھا کہ اس لڑکی کی تمہارے منگیدر کے ساتھ دوستی ہے اس لئے تم نے خود ہی اسے مار دیا جس کے بعد تمہیں اتنی ساری کہانی بنا رہی ہو اور تم نے اپنی زومبی والی بات کو ست ثابت کرنے کے لئے اس لڑکی کا سر کاٹا تھا یہ سنکر لڑکی کو غصہ آیا اور وہ ڈینیل پر چنانے لگتی ہے وہ اس پر حملہ کرنے والی تھی گارڈس نے اسے پکڑ دیا لڑکی ڈینیل کو کافی بھلا بھورا کہتی ہے تب گارڈس اسے وہاں سے لے جاتے ہیں اگلی بھاری نیو جلینٹ کی رہنے والی ایک لڑکی کی تھی جو پندرہ سال کی عمر سے ہی اس ہسپیٹل میں رہ رہی تھی وہ کافی انٹی شدی حرکتیں کیا کرتی تھی وہ دیکھ کر اس کے موم ڈیٹ کافی تنگ آگئے تھے حالانکہ اس کا علاج بھی کروایا تھا لیکن وہ نئی ٹھیک ہوئی تو مضبوراً اس کے موم ڈیٹ اسے اس مومنٹل ہسپیٹل میں داکل کروا دیا نڑکی پر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے اپنی دوست کا خون کیا ہے پر یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اس کو نہیں مارا بلکہ اس نے خود ہی اپنی جان لی تھی میں نے تو اسے دپنایا تھا اس لئے سارا الزام مجھ پر یہا گیا تھا جب میں بیارہ سال کی تھی تو میرا دوست اصلاق سے گائب ہو گئی تھی اس کی وجہ سے اس کے موم ڈیٹ کا بھی پریسان ہو گئے تھے ایک دن جب میں اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ باہر آئے تو میری نظر ایک سوہل پر پڑ گئی اور وہ سوہل خریدنے کے لئے میں نے جت کی تھی پر میری بات کسی نے نہیں مارے میں نے کیسے بھی کر کے خریدنا چاہتی تھی اس لئے میں نے چوری کر کے اور پاگل پڑا کر پیسے اکٹے کرنے لگتی اور پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد میں میرے پاس بہت سارے پیسے آگئے تھے اور پیسہ ہی میں نے وہ سوہل بیچہ خرید لی اب اس کے کمرے میں ہم ایک دوست کی لاس کو دیکھتے ہیں وہ اسے گناس کو بہار لائی اور گڑھا کھوڑا اور اس پر دفنا دیا یہ ساری کہانی سنکر ڈینیل پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے دوست نے اپنی جان کیوں لی اس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں یہ بات سب ڈاکٹروں کو پتا ہونی چاہیے اس پر ڈینیل کہتا ہے کہ برحال جو بھی ہو تم جھوٹ بول رہی ہو اور ہاں اپنے دوستوں کو تم نہیں مارا ہے تم سوچ کی ہو کہ یہ کہانی بنا کر تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی تو کبھی نہیں ڈینیل اور اگلی پانچی مریض کو بلواتا ہے جس پر وہ اس لڑکی نے اپنی موم اور بہن کا کھون کیا اور وہ پچھلے سات سال سے اس ہسپٹل میں تھی پر آج اس سے کسی سے بات نہیں کی تھی پر اس دن یہ بیان دیا تھا کہ مجھے بری طاقت نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا کنٹرول کھو کر اپنی ماں اور بہن کو مار ڈڑتی ہے ابھی یہاں پر گارڈ کو سمجھ نہیں آتا کہ آکر ڈینیل اس لڑکی کو ناب ہونے والی مریض کا انٹرنیو کیسے لے لے گا لیکن ڈینیل اس لڑکی کو ہپنوٹائز کرنے لگتا ہے اور اسے اپنی کہانی پوچھنے لگتا ہے ہپنوٹائز ہوتے ہی لڑکی اپنی کہانی بتانے لگتی ہے اور کہتی ہے بسکر میں ہمارے ڈوگ کی موت ہو گئی تو میری بڑی بہن کو لگ رہا تھا کہ وہ ڈوگ میری وجہ سے مارا ہے اس پر لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے بہن کو اپنے بہتوں پر بنے ہوئے نسان دکھا کر بتایا ہے کہ مجھ میں ایک بری آتما کا اثر ہے اور وہ نظر آتی ہے وہ مجھے کافی پریسان کر دی ہے سن کر اسے بڑی بہن نے انٹرنیٹ پر بہت ساری آتماوں کا ریچول جادو دیکھ کے بارے میں سچ کرتی ہے اور جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیچیں ہوتی ہیں جس کا مطلب تھا کہ یہ بچے صحیح کہہ رہی ہے اس کی بڑی بہن کو یقین ہو گیا تھا اس نے دیکھا کہ میری چھوٹی بہن یعنی وہ مریض لڑکی کسی ہے اسی سے بات کر رہی ہے پر جبکہ اس کی بہن وہاں پر آئی تو اس کی بہن کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی رات کو وہ دونوں گھر سے باہر گئی تو گھر کا پورا سمان اچانک سے وہ بکھر جاتا ہے تب وہ ایک سوپے کے پیچھے چھوٹی لڑکی جا کر چھپ جاتی ہے جب اس کی بڑی بہن وہاں پر آئی تو بچے اسے بتاتی ہے کہ وہ بری آتما اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی اور اپنی بہن کو وہ چنگل سے اس نکالنے کے لیے اس کی بڑی بہن انٹرنیٹ پر کوئی منتر جادوی الفاظوں کے بارے میں سچ کرتی ہے پھر اس آتما کو وہاں سے بیجنے کے لیے ریول کا فیصلہ کرتی ہے اس کی بڑی بہن وہاں پر جادو کرنے لگتی ہے تب ہی اچانک سے وہ نظر آنے والی آتما بچی کو دائرے سے کھیج کر باہر لے جاتی ہے اس کی بڑی بہن ابھی بھی نہیں رکھی وہ اپنا نیچلی الفاظ جاری رکھتی ہے جس کے بعد آتما نکل کر باہر آ گئی اور اب چھوٹی بچی کے پاس تھی اس سے پہلے کہ وہ اسے مارنے کے بڑی بہن سامنے آ گئی وہ پتھر اٹھا کر ڈول کے سر پر دے مارتی ہیں جس سے آتما کے سر پر لگ جاتی ہیں چوٹ لگ گئی اور وہ بوری طرح سے اپنے لگتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں تب ہی ان کی موم بھی وہاں آ گئی تھی وہ اب جب رات کو اس کی بڑی بہن کی آگ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری چھوٹی بہن اپنے بستر پر نہیں ہے یہ کافی گھبرا گئی تھی اور ساری بات بتانے کے لئے اپنی موم کے پاس جاتی ہیں میں سامنے اپنی موم کی لاس پڑی ہوئی دیکھتی ہیں اور اپنی موم کی لاس دیکھ کر وہ سن پڑ جاتی ہیں کیونکہ اس کی موم کو کسی نے بہت بوری طرح سے مار ڈالاتا تب ہی وہ اپنی چھوٹی بہن کو یہاں دیکھتی ہیں جو ایک عجیب حالت میں تھی اس کے ہاتھ میں ساؤل پکڑا ہوا تھا جو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی موم کو مارا ہے جس کے بعد وہ اپنے بڑی بہن پر بھی حملہ کرتی ہیں اور یہ سین پریزنٹ میں واپس آ جاتا ہے جہاں مریض لڑکی کھاپی چلا رہی تھی اور بار بار ڈینیل سے پوچھتی ہے اگر میں نے آپ کو کیا بتایا کیونکہ ہپنوٹائز ہونے کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا اسے بولتا ہوا دیکھر گارڈز بھی چوک گئے یہ دینیل کہتا ہے کہ یہ پاگل کلر ہے اس لئے گارڈز اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور اب ایک لئے مریض کو بلایا جاتا ہے جس کا نام ڈائیمنڈ تھا اور اس پر یقین ہوتا ہے وہ ایک گھنٹر تھا ویمپائر کا شکار کرنے والا اسے ساتھ ایک کافی ختلناک اور بہدر آدمی کو سامل کر کے اسے مروا دیا تھا کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو اس نے مارا تھا اس لئے اسے پاگل کہہ کر اس مینٹل ہسپیٹل میں اس کو قید کرا دیا پر یہاں ڈائیمنڈ کا کہنا تھا کہ میں نے جتنے لوگوں کو مارا وہ سب ہی ویمپائر تھے یہاں کہ گھنٹ ڈائیمنڈ سے کافی ڈرہ کرتی تھے کیونکہ وہ کافی ختلناک کلر تھا ڈائیمنڈ کو لگتا ہے کہ میں اپنی کہانی بتا دوں گا پر آج تک کسی نے میری بات پر یقین نہیں کہ میں نے بہت سارے ویمپائرز کو مارا بھی ہے اور ابھی بھی ایک ویمپائرز ابھی جندا ہے جسے میں جانتا ہوں جس کے بعد ڈائیمنڈ سے اس خاص آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے ڈائیمنڈ کو مروانے کیلئے ہار ڈائیمنڈ اپنی کہانی بتانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ساتھی کو پولیس نے گرفتا رکھ لیا ہے پولیس نے اس کا نام پوچھا اس نے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا پھر پولیس نے اس کا نام جون رکھا ہے اور اسے ان قتلوں کے بارے میں پتا کرنے لگتا ہے جو سارے قتل جون نے کیے تھے جو سب سے پہلے اس لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے ایک لڑکی کو مارا ہے اور وہ جب سو رہی تھی تو جون نے اس کا دل لکھا لیا تھا اس نے ایک آدمی کا سر کاٹ کا جسم سے الگ کر دیا اس کے بعد میں ایک قپل کو بھی بہت بری طرح سے بیرمی سے مارا دونوں کو بارٹر میں لٹا کر اسے تیجاب ڈال کر بری طرح جلسا دیا اور ایسی دردناک ان کی موت ہو پھر اس نے ایک آدمی کو بھی جلا کر مار دیا یا افیسروں سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے یہ سارے کیوں کیونکہ اس پر جون کہتا ہے کی سب سے پہلے والی لڑکی کا کھون میں نے اس لئے کیا کیونکہ اس نے دوستوں کو مارا تھا دوسرے آدمی کو میں نے اس لئے مارا کیونکہ اس نے ساتھ لوگوں کی جان لی تھی کپل کو اس لئے مارا کیونکہ انہوں نے بہت سارے مسلم اور بچوں کی جان لی تھی اس لئے مجھے پتا چلا کیونکہ ان کے گارڈن میں میں نے ہیڈیاں دیکھتی تھی جو ہمیں بتاتا ہے میں نے جو سارے کھون کے وہ ویمپائر کے ماننے کے طریقے سے ہی کی یہ اچانک اپ آفیسر کو بھی کچھ ہونے لگتا ہے اچانک آفیسر بھی خطرناک ویمپائر ویمپائر والے لڑک میں آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ جون کو مارتا جون ایک نکولی لکڑی لے کر اس ویمپائر آفیسر کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ نکولی لکڑی لے کر اس کے سینے میں گسا دیتا ہے اس پر ویمپائر آفیسر کی جان لے لیتا ہے جان لینے کے ٹائم اور پرزن ٹائم میں ڈینیل کو بتاتا ہے جب جون کو پولیس نے پکڑا تو تب اس نے میرا نام لے دیا تھا یہی وجہ تھی کہ آج میں نے اس ہسپٹل میں ہوں اور ہاں ویمپائر جو سبھی ویمپائر کا ہیڈ ہے ابھی وہ جندہ ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے مارتے ہیں پولیس نے ہمیں پکڑ لیا تھا ڈینیل کی کہانی سے ڈینیل کا بھی متاثر ہوا وہ ڈینیل کو کہنے لگتا ہے کہ تم باقی مریضوں سے بلکل الگ ہو تم سے مل کر بہت اچھا لگا جس کے بعد وہ ڈینیل کو وارڈ میں واپس بھی دیا جاتا ہے اور اس طرح سے چھے مریضوں کا انٹرویو لیا تھا ڈینیل اب انٹرویو لینے کے بعد میں گھر جانے لگا لیکن جب وہ گھر جا رہا تھا تو اسے ہسپٹل کا سارا سمان بکرا ہوا ملتا ہے سارا سمان بکرا ہوا دیکھ کر آگے وہ بڑھتا ہے جمیل کو بلکلوں گھاڑوں کی لہ سے پڑی ہوئی تھی جو کھول سے لگ پت تھی کسی نے انہیں بڑی بہری میں سے مارڈا لگا وہاں پر وہ چھے مریض آ جاتے ہیں جن کا ڈینیل نے انٹرویو لیا تھا اور اب سبھی مریض ڈینیل پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس سے مریضوں والے کپڑے پہنا کر بیٹ پر باند دیتے ہیں جس کے بعد ڈینیل ڈائیمنٹ کے پاس آیا اسے مارنے کے لئے کیونکہ ڈینیل اسے ویمپائر لگ رہا تھا اب حالانکہ ڈینیل اسے کام پر سمجھاتا ہے کہ ویمپائر اصل میں نہیں ہوتے ہیں اور ڈائیمنٹ کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے اور سنے بگیری اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے ہم نے دیکھا کہ ڈینیل ڈر کی وجہ سے فرم اٹھ جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے جو دیکھا وہ بس اس کا سپنا تھا اور یہ سچائی ہمیں پتا چلتی ہیں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ہسپیٹل کا ایک مریض ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا اس لئے دونوں گارٹس آ کر اسے انجیکشن لگا کر سانت کر دیتے ہیں تب ہی ہسپیٹل کا ڈاکٹر آ کر ڈینیل اسے کوئی سوال کرنے لگتا ہے اور یہ سبھی سوال وہی تھے جو ڈینیل اپنے سپنے میں دیکھ رہا تھا ہمیں سبھی مریضوں سے پوچھے تھے ہسپیٹل کا اصلی ڈاکٹر کہتا ہے نہ تو تم کوئی ڈاکٹر ہو نہ ہی تم ڈائیٹر ہو تم پچھلے کافی تیس سالوں سے اس مینٹل ہسپیٹل میں رہنے والے ایک مریض ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈینیل اپنے موم ڈیڈ اور کجن آنٹ کے کون کے دور میں پکڑا ہوا تھا اب اس کا وقیل نہیں چاہتا تھا کہ وہ جیل جائے اس لئے وہ ڈینیل کو اس مینٹل ہسپیٹل میں ڈلوا دیتا ہے اور یہاں پر مریض نمبر سات اور اب باری تھی ڈینیل کی جو پیسنٹ نمبر سیون تھا جو ساتھ بھی کہانی ڈینیل پیسنٹ نمبر سیون کی ساتھ بھی کہانی اب برحال ڈینیل کو سب سے الگ رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ گوشے میں کسی کو بھی نقصان پہنچا دیا کرتا تھا جسے ڈاکٹر کہتے تھے اگر تم مین وارڈ میں باقیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا اور تمہاری پوری کہانی بتانی ہوگی دیکھیں تو یہ گاڑی کے پاس گئے تو کپل کی لاشے پڑیوٹی چیک کرنے پر انہیں گاڑی کے اندر کھانے پھینے کا سمان ملتا ہے اور ڈینیل کی مل کی ماں کو ان لاشوں کے پاس ایک گن ملی جسے یہ لوگ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ڈینیل کی موم کو سور کرنے کے لیے منع کرتی ہیں کیونکہ یہ لوگ جومبیج کی وجہ سے یہاں پسے ہوئے تھے اور اگر یہ جومبیج آگ کر ڈینیل کی موم پر حملہ کر لیتا ہے گن لے کر اسے سوٹ کر دیتی ہے پر موم کو جب جومبیج کاٹ لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ بھی جومبیج بن جائے گی اس لئے وہ گن دیتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ماں ڈالو ایک دم نہ چاہتے ہوئے بھی ڈینیل اپنی موم کو سوٹ کر دیتا ہے ہسپیٹل میں بار بار ڈینیل یہی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی موم کو ماں نہ نہیں چاہتا یہ بتاتے ہوئے وہ رو رہا تھا یہ کہانی سنکر ڈینیل کو کہتا ہے کہ تم ہر بار کی طرح اس بار بھی جھوٹی کہانی سنا رہے ہو ڈاکٹر اسی کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس لئے تم یہاں آئے ہو تاکہ تم موت کی سزا سے بچ جاؤ جو کہہ کر ڈاکٹر یہاں سے جانے ہی لگا تھا پر ڈینیل جس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی یہاں تھا خراب ہو گئی اسے تیز گھوسہ آنے لگتا ہے تو وہ پیچھے سے پکڑ کر ڈاکٹر کا گلہ دبانے لگتا ہے جس سے ڈاکٹر کی وہاں پر موت ہو جاتی ہے ڈاکٹر کی موت ہونے پر ڈینیل ڈاکٹر کے پاس سے رکھی چابیا خود کو اُلے لیتا ہے چابیوں سے دروازہ کھول کر خود کو آجاد کر لیتا ہے اور بہار آکر ڈاکٹر کا چسمہ خود پہن لیتا ہے اور مریضوں کو چیک کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اسی بیانک اینڈنگ کے ساتھ ہماری کیانک ڈراؤنی مووی کا بھی یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے